بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان چفات پاکر ناظرین اس کرونا وائرس کو لے کر پوری دنیا میں خوف و حراس پھیلا ہوا ہے اور لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں امریکہ، اٹلی اور دوسری جنب چین بھی سب سے زیادہ متاثر رہے ہیں جبکہ سپین کی صورتحال دیکھ لیں یعنی کہ اوورال جورپ کی صورتحال دیکھ لیں تو دن بدن گھمبیر ہوتی چلے جا رہی ہے اور جو کیسز ہیں وہ بھڑتے چلے جا رہی ہیں اٹلی میں تو یہاں تک صورتحال آگئی کہ کسی نے کسی کو پیغان دینا ہو تو باکس لگے ہیں ان پر وہ لکھ کر رکھ دیا جاتا ہے اور اسے اٹھا کے وہ پڑھ کے وہ چیز ادھر تک پہنچا دی جاتی ہے یا کہ اپنا پیغان اس صورت میں پہنچایا جا رہا ہے یہ ایک بڑی گھمبیر صورتحال ہے پوری یعنی دنیا کے لیے اب یہ سوچنے کا وقت آگیا ہے کہ آخر کرنا کیا ہے جہاں پر برطانیہ ہے وہاں پر اس کے لیے ٹرائل کیمپ بھی بنا دیا گیا ہے جہاں پر اس کے علاج کے لیے عدیات تیار کی جا رہی ہیں اور بہت جلد ہی یہ آ رہا ہے سامنے کہ اس کی جو عدیات تیار ہوں گی وہ مارکٹ میں پہنچاتی جائیں گی اور دوسرے ملکوں کو بھی فراہن کی جائیں گے مگر ناظرین اس سے تھوڑا سا آگے چلیں تو مجھے حیرت ہے علماء کرام پر جو خود بھی خوف زدہ ہیں بلکہ لوگوں میں بھی خوف پھیل آ رہے ہیں یہ ایک بڑی عجیب سی اور کشمکش والی صورتحال ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے تمام لوگوں سے جو ناظرین ہیں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کا بٹن ضرور دمائیے اور اپنی قیمتی رائے سے بھی اگاہ کر جئے دوستو آج جو پیغام میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ کام علماء کرام کیا ہے بہت انتظار کے بعد آج یہ پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ شاید یہ آواز یہ پیغام کسی عالم دین کی طرف سے آئے مگر نہیں آیا پھر اس کے بعد کوشش خود کرنی پڑی جہاں ہر شخص پریشان ہے پریشان بلکہ نہ ہو آپ اپنے آپ کو ریلیکس رکھئے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے کرونا وائرس اور اس جیسی کئی بیماریوں کا علاج نہائیت آسان بتا چکے ہیں کہ ان سے کیسے مکمل طور پر محفوظ رکھا جا سکتا ہے ایک بہت ہی سادہ سی اور عام سی ملنے والی چیز جو کہ آپ کے قریبی پرچون کی دکان سے جنرل سٹور سے سستے دامو آپ کو مل جائے گی اس کا نام ہے کلونجی حدیث مبارکہ ہے کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے یہ دعوے کرنے والے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اب ڈاکٹرز فلاسفر اور دیگر روح خوف و حراس پھیلا رہے ہیں اور ہم ان کی باتوں پر کان دھر رہے ہیں ہم خود کو آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی طرف کیوں نہیں لے کر جاتے ہیں ایک اور حدیث سن لیجئے صبح ناشتے سے پہلے دو عدد خجور کھا لینا یہ آپ کو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے شہد میں بھی شفاہ ہے اچھا یہ تین چیزیں بہت آسانی سے مل جاتی ہیں ان کے لیے آپ کو کوئی ساتھ سمندر پار نہیں جانا پڑتا یہ آپ کے قریبی جرنل سٹور سے مل جاتی ہیں کوئی بہت زیادہ ان کی قیمت بھی نہیں ہے یعنی کہ آپ آسانی سے خرید سکتے ہیں اب صبح جب آپ اٹھیں تو سادے پانی کے دو گلاس پی لیں اور ایک چمت شہد لے لیں تو یہ کافی ہے آپ کی صحت کے لیے اور پندرہ بیس منٹ بعد یادے گھنٹے کے بعد ناشتہ کریں اور ناشتے کے دوران یا بعد میں ایک چٹکی کلونجی لازمی کھائیں تو پھر ہمیں کچھ بھی ہو جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کلونجی کی تاثیر گرم ہوتی ہے اس لیے مقدار کا خاص خیال رکھیں بے شک آپ جتنے مرضی تنساز ہیں آپ باڈی بیلڈر ہیں آپ باڈی مضبوط ہیں مگر مقدار کا خاص خیال رکھیں ایک چٹکی صرف لیجئے خاص طور پر حاملہ خاتین اس مقدار کو کسی صورت نہ بڑھائیں کیونکہ یہ گرم ہوتی ہے اور یہ بھی آپ کو ناظرین بتاتا چلوں کہ اگر کلونجی کا ایک دانہ بھی آپ کے میدے میں موجود ہے تو کسی بھی بیماری سے آپ کو موت نہیں آسکتی کیونکہ اس میں شفاہ ہی شفاہ ہے اب حکومت وقت کو چاہیے کہ اس بارے میں سوچئے تاکہ کرونا جیسی وبا سے اس مرض سے اور اس جیسی ہزاروں بیماریوں سے نجات حاصل ہو سکے آخر پر پھر اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا بیٹن ضرور دبائیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا